بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتے وقت انسان سب بھول جاتا ہے لیکن ایسی دو ہستیاں جسے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بھولتا جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے جسم کمزور پڑھنے لگتا ہے چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی تاری رہتی ہے آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے اس نے موت کا وقت مکرر کر کے لکھ رکھا ہے اور جو شخص دنیا میں اپنے عامال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے اور جو آخرت میں تالیب سواب ہو اس کو وہاں عجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو انقریب بہت اچھا سلا دیں گے مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے سب کچھ بھول جاتا ہے اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اکارب، رشتے دار سب کچھ بھول جاتا ہے مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے دو لوگ ہرگز نہیں بھولتا ان کو سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے مگر رو نہیں پاتا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا مرنے والا تھا موت کے بالکل قریب تھا لوگ میرے پاس آئے بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے آپ آئیں انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں قرآن پڑھنے کی تلقین کریں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس وقت مرنے والے کے پاس پہنچ گیا اس کے قریب بیٹھ گیا آس پاس میں اس کے دوست رشتے دار عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی کچھ سوچ رہا ہے اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی وہ رو کر کہنے لگا میرے بچے کہاں ہے اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا نہ دولت یاد آئی نہ عزیز و اقارب یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہ آئے بس وہ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہے بچے دوڑ کر آئے ساتھ میں بیٹھ گئے پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے سوچ رہا ہوں میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالی جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے حمد دیتا ہے جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں اس کی آنکھیں رو رہی ہیں بیوی کو نصیحت کرنے لگا میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں مجھ پہ ایک احسان کیجئے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجئے گا ان کے موں سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا مجھے جہنم کی آگ سے اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا ان کو دین کی تعلیم دینا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے مردہ عذاب میں مبتلا ہے اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے مردہ عذاب میں مبتلا ہے چیخو پکار کر رہا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا آپ علیہ السلام نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کی میرے مالک تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ شخص جب مرا تھا مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا بچہ آج چھوٹا کل بڑا تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا مولم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ مجھے حیاء آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کی باپ کو جہنم میں ڈالوں یہ میری رحمت گوارہ نہیں کرتی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہو عذاب تمہارے قریب بلکل نہ آئے تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اس کا بدن کانپنے لگا مود کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا مو کھل جاتا ہے دولوں ہوت ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے جب دل اور پھیپڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عامل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں اگر انسان نیک ہوتا ہے نمازی ہوتا ہے عبادت گزار ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی حیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی لیکن نہیں پڑھ پاتا ناظرین آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غریمت ہے آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو مرنے سے پہلے پہلے قبر کی روشنی بنا لو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں